ہائے میرے بھائیو میرے عزیزو آپ جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں جا رہے ہو خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی ترتی پر جتنی آج ہو رہی ہے ایسی تواہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے سمندر کہتا یا لا اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا گے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیارہ گیارہ کلومیٹر گیارہ ہے فلپائن کے پاس بحر القاہل کی گیارہ گیارہ کلومیٹر ہے وہ کہتا یا لا اجازت دے ہم چڑھ جائیں پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصبات کی دھرتی پوچھتی یا لا اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں فرشتے اللہ سے کہتا ہے یا لا اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے تھا پھڑ لو مار دو جگڑ جیسے ماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ تک سلے جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبتی فَأَنَا عَلُمُ بِعْبْتِي مِنْ چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے انکان عبد کم فرشان کم بے تمہارا ہے تو پکڑ لو اڑا دو مار دو ٹکڑے ٹکڑے گا دو وَأَنَا عَبْدِي اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي مِنْنِي وَإِلَيَّ عَبْدِي مِنْنِي وَإِلَيَّ عَبْدِي یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے نام فرما بردار ہیں جو بڑے علماء ہیں فہام ہیں متخی ہیں تحجد گزار ہیں نہیں اللذین حسرفوا على انفسهم جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندو اے میرے بندو اور کون سے بندو تقوی والے علم والے تولیغ والے جہاد والے نہیں اللذین اسرفوا على انفسهم جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو کٹیش کے بطام مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے پھر ہو کہ عمر تو برواد کر دی اب میری توبہ کا کیا فائدہ تو لگر لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ نَا أَمِيدْنَهُ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الظَّنُوبَ جَمْئِيَا سارے معاف کروں میں تم آو تو سی آنے والو تو مَنْ تَقْرَبَ اِلَيْيَ تَلَكَّيْتُهُ مِنْ بَعِيدْ تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے تمہیں کسی پہ ناراض ہو تمہیں منانے کے لیے آئے تم اس کا استقبال کرو کہ چاہیتنے مڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری مافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس از ایک کوبرہ سانپ کی طرح اوبرے گا کہ اب آگے وہ مافی مانگ رہے ہیں اس نے تم نے میری بیج سے کی اس نہ تم نے میری زلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو ماف کر لو یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو ماف کر لو جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرا اللہ کہہ کر رہا کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو کبھی سوچا ہے بلا میں بروائن مرہوم تھا میہ چنوں کا وزیر عالی بھی بنا ایک آدمی ناراض ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹس تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بیشا کے بیٹھا فجر کی ازان تک بیٹھا رہا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری زندگی اس کا وفادار رہا چاند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں مزرواتا تم سے ناک نہیں رکڑواتا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں اپنے خون میں اپنے جغر میں اپنے دل میں یہی سارا علم ہے باقی صف وضولیات ہیں فعلا مننہو لا الہ الا اللہ صف سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمان ام بدرزم قدانم مشکلات لا الہ رہ من تقرب علیہ جو مجھے منانیات ہے تلکیتو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا اسے اقبال کرتا کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا گا جو ان انتم الفقراء واللہ والغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانو وَلَا اَتْقَى قَلْبِ رَجْرٍ وَاحَدٍ مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَا وَلَوْا اَوَّلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَانسکمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَضْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَوِيرَكُمْ وَذَكَرُكُمْ وَأُنثَاكُمْ کانو وَالَا اَفْجَرِ قَلْبِ رُجْرٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَا مَا نَقَصَا ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْعَا لَن تَبْلُغُوا دُرِّي فَتَذُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفِعِ فَتَنفُعُونِي تمہاری تم میرے نقصان کے قابل ہو نا میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوے والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشائی میں سرے کے برابر کمی نہیں ہوتی سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے سکھری تروس منشورین منصورین قائد غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے عالم تھے بہت قادری سلسلیں کے بڑے صوفیاء میں سے سے یہ چشتیاں میں سے تھے سکھری تروش منصورین منصور حلاج کی ذریب شہرہ کنٹھپ رکھ کنز قدورین حادین سمجھ ہدایا کافین سمجھ کفایا کرپرز شرع وقایا کرپرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے وفی انفسکم افلا تبسرون وفی انفسکم افلا تبسرون انہ فی الجسد مضغتاً لو صلحت صلحت الجسد کلو ولو فسدت فسد الجسد کلو علا 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 وہی القلب اسی پر آگر تماری کمیابی کہ دستار تمہیں اللہ پہنائے گا وَالشَّمْسَ وَدُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَحَا رِيزَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اَذَا جَوْشَاهَا وَالْصَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوْوَاهَا گیارہ قسمیں اللہ اٹھاتا ہے گیارہ قسمیں گیارہ میں بلے ساتھ سمجھتا تھا تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ گیارہ ہیں عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں اور قسم کس چیز پر ہے قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا تو یہ یہاں قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا گیارہ قسمیں مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے اس من کو پاک کر لے اس دل کو صاف دل دریاء سمدھنوں ڈوبھے کون دلان دیا جانے ہو وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے ونچ مہانے ہو یہ دل ہی تو ہے جس پر ساری دنیا کا نظام انسانی نظام حرکت کرتا ہے تو میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو بہچانو پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو پہلا علم ہے نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا نہ نحف کا پتہ تھا نہ بلاغت کا پتہ تھا وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے نحف جانتے تھے بلاغت جانتے تھے ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے حضرت سعید بن مازر حضرت مازر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں بورا تھا وہ کافی دن لگ گئے تو ایک دن مازر نے جبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ جڑا اور انہوں کو گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لیا کہا لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر کہا لا الہ الا اللہ انگلی کا اشارہ کیا اللہ سارا قلعہ زمین پہ گر گئے حضرت مبو پیدا بن جرہ نے ہمس کا محاصرہ کیا محاصرہ طول پکڑ گیا آخر کار ایک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا وضو کرو ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے وضو کرو وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا تو میں دوسری پڑھوں گا میں تیسری پڑھوں گا تو ہمس کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا فتح نہیں کرتا تو حضرت ابو بیدہ نے کہا اللہ ہو اکبر صاحبہ نے کہا اللہ ہو اکبر تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں پھر انہوں نے کہا اللہ ہو اکبر صاحبہ نے کہا اللہ ہو اکبر تو درار پڑ گئی پھر کہا اللہ ہو اکبر انہوں نے کہا اللہ ہو اکبر تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا تو وہ عیسائی جو تھے صفیح چندے اٹھا کے باہر نکال آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے کہ آہینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا ان کے قول میں ان کے عبازوں میں کتنی طاقت ہوگی حضرت عمر امنہ